امکیم کی رہنما نصرین جلیل کو بطور گوونہ سن نامزد کر دیا گیا ہے نصرین جلیل کو تائنات کرنے کی سمری صدر مملکت کو بھیج دی گئی ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو امکیم کی رہنما نصرین جلیل کو بطور گوونہ سن نامزد کر دیا گیا ہے نصرین جلیل کو تائنات کرنے کی سمری صدر مملکت کو بھیج دی گئی ہے اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے گورنر جو تھے عمران اسماعیل ان کے استیفے کے بعد اب ایمٹی ایم کی رہنما نصرین جلیل کو بطور گورنر سن نامزد کیا گیا ہے اسے والے سے مزید بھی جانیں کہ ہمارے نمائندے عویس کی آنی سے یہ عویس بتائیے گا دیکھیں ایمٹی ایم کی جو رہنما ہے نصرین جلیل وہ نئی گورنر سنگ ہوں گی ان کے حوالے سے جو ہے نئی گورنر سنگ کے آنے سے ایمٹی ایم سے نام مانگے گئے تھے اور نصرین جلیل جو ہے ان کو نیا گورنر تائنات کرنے کی وزیراعظم نے منظوری دے دی ہے وزیراعظم نے نصرین جلیل کو گورنر سنگ مقرر کرنے کی سمری جو ہے وہ صدر مملکت کو بھی ارسال کرتی ہے تو نئی جو گورنر سنگ ہوں گی بنان اسماعیل کے بعد وہ نصرین جلیل ہوں گی جن کے لیے جو کاروائی ہے ایوانِ صدر کو بجوانے کی وزیراعظم کی سمری وہ بھی شروع ہو چکی ہے اور اس کے بعد ایوانِ صدر جو ابھی کیا لیٹ لکھتے ہیں وہ کیا پروسس ہوگا وہ بھی مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے ایویس آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا